ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائزی سارویسز مائنم ایز آنیل ورما اور آج میں اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں کرسومی واتر فال سویٹس ٹو کے بارے میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں سٹوڈیو اپارٹمنٹ میں انویسمنٹ کی تو یہ کوئی نئی انویسمنٹ نہیں ہے گڑگاؤں کے اندر پہلے بھی بہت سے بلڈرز نے سٹوڈیو اپارٹمنٹس نکالے لیکن جو ڈیفرینس ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو آپ کے سٹوڈیو اپارٹمنٹس آتے تھے سروس اپارٹمنٹس آتے تھے وہ کمرشل پراؤپرٹی کا ایک حصہ ہوتا تھا کوئی بھی بلڈر جیسے کمرشل پراؤپرٹی لاتا تھا تو نیچے ہوگئی دکانیں اوپر وہ سروس اپارٹمنٹس لے آتا تھا تو یہ پورانا کونسیپٹ ہے اس میں جو نیا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اب جو سروس اپارٹمنٹس سٹوڈیو اپارٹمنٹس آئے ہیں آپ کے وہ ایک ریزیڈنشل ٹاؤنشپ کا ایک حصہ ہے یہ سٹارٹنگ ہوئی ہے سینٹرل پارک سے سینٹرل پارک نے سب سے پہلے سوہنا روڈ پہ جو ان کی ٹاؤنشپ ہے سینٹرل پارک ریزورٹ اس میں انہوں نے سرویس اپارٹمنٹ کا کونسپٹ لائیا اور جو کونسپٹ انہوں نے نکالا تھا وہ لوگوں کو بڑا پسند آیا ٹینینٹس کو بڑا پسند آیا کیونکہ ایک تو آپ کو ہوتل کی جو ساری فیسلیٹی ہے فوڈنگ لوجنگ ویلے پارکنگ ویرا وہ ساری آپ کو جس طرح سے ہوتل کے اندر ملتی ہے وہ ساری آپ کو مل جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک جو ٹاؤنشپ کے اندر ایک ریزیڈنشل پروپٹی کے اندر جو رہنے کی جو ایک آپ کو جو انوائرمنٹ ملتا ہے وہ بھی آپ کو ساتھ میں مل گیا تو یہ جو کونسپٹ تھا یہ ہٹ ہوا اور اس میں جو لوگوں کو اپریسیشن ہوا وہ مینی فولز اپریسیشن ہوا سوہنا روڈ کی جو یہ پروپٹی تھی یہ آپ کو اگر یاد ہو تو ساڑھے چھ سات ہزار روپے پہ بھی کی تھی اور آج کی ڈیٹ میں جو پرائیس ہے میرے خیال سے پچیش ہبیس ہزار کے آسپاس اس کا پرائیس جا چکا ہے اور جو رینٹل یہاں پہ جا چکا ہے ایک سو چالی سیک سو پہنٹالیس روپے کے آسپاس پر سکر فٹ کا رینٹل یہاں پہ جا چکا ہے بات کرتے ہیں اب کرسومی وارٹر فال سوٹس اور ان کا جو پہلا فیز آیا تھا وارٹر فال سویٹس کا جو آیا تھا لاسٹ یئر وہ تین دن کے اندر سولڈ اوٹ ہو گیا تھا بہت ہی زبردست اس کو ریسوانس ملا تھا اور یہ جو ان کا فیز فور ہے جس کے اندر یہ اگین ایک نیا ٹاور لے کے آئے ہیں یہ آپ کا جی پلس فورٹی ٹو فلور کی یہ بیلڈنگ ہے پلیسنگ کی بات کروں تو بیٹر پلیسڈ ہے اب اس کے جو پہلا ٹاور آیا تھا اس سے بیٹر پلیسڈ ہے ایمینیٹیز بات کروں تو کہیں نہ کہیں جو ایمینیٹیز ہے وہ اپگریڈڈ ہے پہلے میں جو آپ کا کلب ہوس تھا وہ آپ کو اسی ٹاور کے اندر ملتا تھا اٹھارہ ہزار سکوئر فٹ کا اس میں آپ کو کلب ہوس ملتا تھا نیچے لیکن اس بار جو انہوں نے ٹاور نکالا وہ تھوڑا سا پریمیم ہے اس میں آپ کو ڈیڑھ لاکھ سکوئر فٹ کا کلب ہوس ملتا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سکوئر فٹ کا کلب ہوس بنانے جا رہا ہے کرسومی اس ٹاؤنشپ کے اندر جس کو کنوں نے کلب کاسکیٹ کا نام دیا ہے which is one of the largest کلب ہوس till date آپ اگر آپ گڑگاؤں کی ہم بات کرے اس ٹاؤنشپ کی صرف اور صرف کمیلیا کے اندر جو کلب ہوس ہے وہ آپ کے کرسومی کا جو آنے والا کلب ہوس ہے اس سے بڑا ہے بات کرتے ہیں کرسومی سٹی کی ایزے ہول تو چالی سے پینتالیس اکڑ کی یہ ٹوٹل کرسومی سٹی آپ کو ملتی ہے بگل میں آپ کو بارہ اکڑ کی ٹاؤنشپ آہ میکس بھی لے کر آنے والا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ میں ہی آدانی کی بھی ایک بڑی ٹاؤنشپ آنے والی ہے آہ کرسومی سٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں فرسٹ فیز میں انہوں نے کرسومی واتر فال ریسیڈنسز نکالا تھا دوہزار انیس میں ٹوٹل سولڈ آؤٹ ہے سپر سٹرکچر پہ بیلڈنگ ہے فینشنگ سٹارٹ ہو گئی ہے لئے چار سے پانچ مینے کے اندر پوزیشن آفر ہو جائے گا بات کرتے ہیں فیز ٹو کی جو کہ اگین میں نے آپ کو بتایا سٹوڈیو آپارٹمنٹس تھے واتر فال سیوٹس ون وہ ان کا تین دن کے اندر سولڈ آؤٹ ہو گیا تھا فیز ٹری جو ہے فیز فور اکٹھینوں نے لانچ کی ہے فیز ٹری میں آپ کو تین ٹاؤرز ملتے ہیں ریزیڈنشل آپارٹمنٹس کے جس کے اندر آپ کو ملتے ہیں ٹو ایلڈی کے ٹو ایلڈی کے پلس ایس ٹری ایلڈی کے ٹری ایلڈی کے پلس سرونٹ ایریا سائزز کی بات کروں تو ساترہ سو ساترہ سو سکوار فٹ سے آپ کے سائزز سٹارٹ ہو جاتے ہیں ریزیڈنشل آپارٹمنٹ کے اندر ان گوز اپ ٹو بات کریں ان کے کیا بولتے ہیں سٹوڈیو اپارٹمنٹس کی تو اس میں آپ کو تین سائزز ملتے ہیں 940 سکوار فٹ کا سائز ملتا ہے 1012 سکوار فٹ کا سائز ملتا ہے اور جو سب سے بڑا سائز ہے وہ 1172 سکوار فٹ کا ایریا آپ کو اس میں ملتا ہے جی پلس 42 کا سٹرکچر ہے ایک فلور پہ آپ کو دس اپارٹمنٹس ملتے ہیں اور اس میں بھی بہت سے اپارٹمنٹس سیل آؤٹ ہو چکے ہیں بہت کم انیونٹری ڈیویلپر کے پاس بچی ہے تو اگر آپ ایک نیش پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں ایک ایسی انویسمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے جو خرچے ہیں فور ایکزامپل مینٹیننس ہو گیا آپ کا الیکٹریکل چارجز ہو گئے وہ تو آپ کو لگے ریزیڈنشل کے حساب سے جب آپ کو رینٹل ہے وہ آئے کمرشل کے حساب سے تو کرسومی واتر فال سویٹس جو ہے ایک پرفیکٹ انویسمنٹ ہے آپ کے لیے اور کہیں نہ کہیں جو آپ کا ٹکٹ سائز ہے وہ بھی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ بھی آپ کو بینیفٹ ملتا ہے اس کے اندر اب آگے بات کرتے ہیں لوکیشن کے بارے میں لوکیشن ہے سیکٹر تھرٹی سکس اے جو کی آپ کی پڑھتی ہے دوارکہ ایکسپریس وے اور سی پی آر پہ دوارکہ ایکسپریس وے ایک بہت ہی ہائپٹ لوکیشن ہے اگر آپ کو یاد ہو تو دو ہزار آٹھ میں یہ نیوز آئی تھی کہ بھئیہ دو ہزار بارہ تک دوارکہ ایکسپریس وے پہ لانچ ہوئے تھے زبردست ریسپونس ملا تھا سارے سیل آؤٹ ہو گئے تھے لیکن کنہی ریزن کی وجہ سے بیچ میں بہت ساری دکتے آئی اور دوارکہ ایکسپریس وے کو بننے میں بہت ٹائم لگ گیا لیکن فائنلی دوارکہ ایکسپریس وے بن چکا ہے آہ ہونریبل پرائیم نیسٹر نے لاسٹ مند تھی اس کا اناغوریشن کیا تھا ون آب دا کوسلیسٹ یہ آپ کا ایکسپریس وے بنا ہے ایلیویٹیڈ یہ آپ کو ایکسپریس وے ملتا ہے سترہ سے اٹھارہ کلومیٹر کا جو آپ کو ایک سائٹ ڈیلی سے کنیکٹ کرتا ہے دوسری طرف آپ کو کنیکٹ کرتا ہے کلوور لیپ کے تھو یہ این ایچیٹ سے ایس پی آر سے گولف کورس ایکسٹینشن روڈ گولف کورس روڈ فریدہ بات کی لوکیشن سے لوکیشن اپنے آپ میں بہت ہی پرفیکٹ ہے کنیکٹیویٹی بہت سٹرونگ ہے ڈیڑھ سو میٹر کا ملٹی یوٹیلیٹی کوریڈور بھی آپ کا ساتھ میں ہی لگتا ہے اور جو سب سے ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہے اس کی اپکمنگ ڈیلیپمنٹس کوئی بھی انویسمنٹ جب آپ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جو میرا انویسمنٹ ہورائیزن ہے وہ چار سے پان سال کا ہے تو جو اپکمنگ ڈیلیپمنٹس ہوتی ہے اس پرٹیکٹر لوکیشن کی وہ ایک بہت ہی میجر رول پلے کرتی ہے اس کے بلکل بگل میں ہی گیارہ سو اکڑ کی گلوبل سیٹی آپ کو لگتی ہے بانڈری شیئر ہوگی اس کی بانڈری وال آپ کے ساتھ لگے گی کرشومی کے ساتھ تو گیارہ سو اکڑ کی جو یہ گلوبل سیٹی ہے یہ آپ کی بیسٹ ہے دوبائی کا جو بزنس بے ہے ایک سو بیس اکڑ میں وہ بنا ہوا ہے بلکل اسی طرح کی یہ سیٹی یہاں پہ بنے گی لیکن جو یہاں کا ایریا ہے جو اس سیٹی رہے گا انسٹیٹوشنل ڈیولپمنٹ رہے گا ریزیڈینشل ڈیولپمنٹ رہے گا ہر طرح کی ایک پرفیکٹ سیٹی جیسے ہوتی ہے اس طرح سے بنانے کی کوشش ہے بہت ہی ایمبیشیس پروڈیکٹ ہے ہریانہ گورنمنٹ کا اور جو فیز ون ہے جو کہ آلماسٹ آلماسٹ چھے سو اکڑ میں فیلا ہوا ہے جو اس کے اندر ایمنیٹیز ڈیولپ کرنی ہیں آپ کے جیسے آہ کیا بولتے ہیں روڈز ہو گئے آپ کے انڈرگراؤنڈ روڈز ہو گئے آپ کے آہ واتر پائپ لائنز ہو گئی آپ کے جو گرین بیٹس وغیرہ ہو گئی جو اس کو ڈیولپمنٹ کرنا ہے جو اس کا ڈیولپمنٹ ہونا ہے اس کا جو کونٹریکٹ ہے وہ بھی اوارڈ کر دیا گیا ہے جو آہ بیلڈر ہے جس جو جس جو بھی کونٹریکٹر ہے اس نے اپنا سائٹ آفیس وہاں پہ بنا دیا گیا ہے اور اس نے کام بھی سٹارٹ کر دیا ہے اور دوہزار چھبیس کے سٹارٹنگ میں یا دوہزار چھبیس کے انڈ میں فیز ون کا جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی گلوبل سٹی آنی ہے آنی ہے تو کہیں نہ کہیں گراؤنڈ لیول پہ بھی کام سٹارٹ ہو گیا ہے گڑگاؤں کا جو پہلا ہیلپورٹ ہے وہ سیکٹر ایٹی فور میں بننے جا رہا ہے وہ بھی بالکل آپ کے پاس میں ہی لگتا ہے اور وہ بھی کافی اچھے ایریا میں بننے جا رہا ہے اس کا کام تو ابھی سٹارٹ نہیں ہونا ہے وہ بھی آپ کے پاس میں ہی لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیڑھ سو اکڑ میں ایک ویزن سٹی آنی ہے جو کی گلوبل سٹی بننے کے بعد بنے گی وہ بھی آپ کے بالکل پاس میں ہی لگتی ہے اپوزر سائیڈ میں آپ کو دو سو اکڑ کی گرین بیلٹ ملتی ہے جس پر بہت سارے ڈیویلپرز یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ایم سی جی سے ان کو ہی کنٹریکٹ ملے اور ان کا پلین یہ ہے کہ وہاں پہ ہم ایک گولف کورس بنائیں گے تو اگر اس طرح کی ایمینٹیز آپ کے پاس میں آتی ہے تو یہ بھی آپ کی پروپٹی کو اپریشیٹ کرے گی اور دوارک ایکسپریس ویٹ اپنے آپ میں لوکیشن ہے یہ کہیں نہ کہیں ڈیلی سے کنیکٹیویٹی ہونے کی وجہ سے لوکیشن اپریشیٹ کر رہی ہے تو کریسومی سٹی ایک ایسی لوکیشن پہ ہے جہاں پر آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کے دس ریزن ہے اور انویسٹمنٹ نہ کرنے کا صرف صرف ایک کی ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹکٹ سائز جو ہے اس کو ایلاو نہ کریں اگر آپ کا ٹکٹ سائز ایلاو کرتا ہے تو this is one of the best investment opportunity جو کہ آپ کو بہت ہی زبردست appreciation دے گی کریسومی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کریسومی بنا ہے کرشنا اور سومی ٹومو کورپریشن کے وینچر سے جوائنٹ وینچر سے کرشنا آٹوموبیل سیکٹر کے اندر ہے ماروتی کے بہت بڑے وینڈر ہے سومی ٹومو ایک جیپنیز کمپنی ہے دو سو سے دھائی سو سال پرانی کمپنی ہے بہت پرانی کمپنی ہے اور all over the world بہت سارے residential commercial properties develop کر چکے ہیں آرکیٹیکٹ کی بات کروں تو نکین سیکی کر کے جاپان کی ہی ایک بہت بڑی آرکیٹیکچرل فرم ہے ورلڈ کی number two کمپنی ہے وہ وہ اس پورے کی پوری ٹاؤنشپ کو ڈیزائن کر رہی ہے سومی ٹومو بہت بڑا نام ہے نکین سیکی ایک بہت بڑا نام ہے لوکیشن اے گریڈ ہے جہاں پہ آپ کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ساری positive ہے جو پورے پروجیکٹ کا construction ہے وہ Tata کر رہا ہے Tata کی construction quality بہت ہی اچھی مانی جاتی ہے تو آپ believe کر سکتے ہو کہ آپ کی جو location ہے وہ اے گریڈ ہے developer آپ کا اے گریڈ ہے construction partner آپ کا اے گریڈ ہے architect آپ کا اے گریڈ ہے تو appreciation آپ کو definitely ہوگا اور جو theme ہے کرسومی سیٹی کی وہ کہیں نہ کہیں Japanese culture سے influence ہے اور ان کا جو primary target ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ studio apartments بنائیں گے جو ان کا primary customer ہوگا وہ ہوگے Japanese firm اور جس طرح کی آس پاس آپ کو amenities مل رہے ہیں خاص کر جو ہیلیپورٹ ہے جس طرح کے experts آپ کے studio apartments کے اندر روکیں گے نا ان کے لیے جو ہیلیپورٹ کی facility ہے وہ ایک بہت ہی positive کام کرے گی تو اس حساب سے آپ کی جو apartments ہیں وہاں پہ appreciation آنے کے chances جو ہے بہت زیادہ ہے ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے آپ ہمارے numbers پہ ہمیں call کر سکتے ہیں اس کے کیا layouts ہے کیا price ہے کب اس کے price revise ہوں گے کیا اس میں benefit ہے کتنے time کے اندر آپ کا پیسہ اس میں جائے گا وہ ساری چیزیں ہم ایک بار phone پہ discuss کر لیں گے اس کے لیے آپ ہمارے numbers پہ ہمیں call کر سکتے ہیں so it was all about کرسومی waterfall switch to if you have any query just call us thank you very much for your time